السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہزاروں کروڑوں درود حضور علیہ السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نو علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے معنوس ہے اور کووے کو خوف کی بددعا دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کووہ انسانی آبادی سے حراسان رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منہوس سمجھتے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے اور یہ کہ کبوتر بددعا کب دیتا ہے دین اسلام کے تناظر میں دوستو اسی حوالے سے آج کے ویڈیو میں بات کریں گے سو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے لیے کبوتر کی ایک پرانی کہانی پیش ہے تفاصیل میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے تو آپ علیہ السلام نے کووے سے فرمایا زمین کو دیکھ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے کووے کو ایک مردار جانور ملا وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور واپس نہ آیا اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے فلاں تو کووے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کو خوشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا اس سے حضرت نو علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہیں چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کے کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے واپس آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا لیکن زمین خوشک نہیں ہوئی حضرت نو علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توک پہنایا آج وہی توک کبوتر کی اس خوشبختی کی خبر دیتا ہے اور ساتھی حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے معنوس ہے اور کوئے کو خوف کی بددعا دی یہی وجہ ہے کہ کوئے انسانی آبادی سے حراسان رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں یہ تو کبوتر کی کہانی تھی ایک ایسے کبوتر نے حضرت نو علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا فقہہ کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے بشرت یہ کہ ان کے غزہ اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے جب گھر سے کہیں دور جائیں تو ان کی خوراک کا مناسب کو انتظام کر کے جائیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے اے ابو عمیر پرندے نے کیا کیا بہوالا بخاری شریف یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے جیسا کہ ابودعو چریف میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا جائز نہیں ہے اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا احتمال ہوتا ہے اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہلِ بیعت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحبِ خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تو میں برکت دے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر بار آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشکول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیعتین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بلکل ٹھیک ہے بلکہ موجب برکت ہے اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا زیاہ ہے یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے کبوتر بازی کے مقابلے اگر سخت گرمی میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاریاں سارا سال جاری رہتی ہیں شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں آلہ نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں اسی لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فوقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے کیونکہ اس میں مال و وقت کا بہت زیاہ ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے اسی لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصاویر میں بھی پہچان لیتا ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی اپنی جدہ گانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تحجی کو شناخت کرتا ہے جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی اس کے مطالعے کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں جن میں ایک نظریہ مقنطیسی حیثیت کا نظریہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تائین کرتا ہے ان کے مطالعے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقنطیسی قوت یعنی مگنیٹک ایفیکٹ آف دا ارث کو پہچان سکتے ہیں اس لیے وہ اپنے گھر کا راستہ با آسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں کبوتر ستر سے پچھتر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں دوران پرواز اس کی انچائی یعنی ارتفاع جو ہے وہ چھ ہزار فٹ سے زائد ہو سکتا ہے کبھی کبار کبوتر گھر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے ایک دن میں ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بھی تیہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ کبوتر نے پچپن دنوں تک مسلسل پرواز کے ذریعے تقریباً بارہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا تھا اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک اور حیران کر دینے والی بات بھی بتاتے ہیں کہ یہ پرندہ زیر زمین زلزلے کی ہلکی سی لہروں کو بھی محسوس کر سکتا ہے یہ خصوصیت بھی کبوتر کو راستہ ڈھونڈ نکالنے میں آسانی پیدا کرتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یقیناً اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل گرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ